موسیقی 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 سامنگ جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں جلدی سے آج ویڈیو بناتے ہیں ایک میں نے یہ ویڈیو اپنے پہلے چینل پر بنا چکا ہوں سیم ایسی ہی ویڈیو لیکن ابھی کچھ پالیسی کچھ چینج ہو چکی ہوئی ہیں ویڈیو اس لئے اس بارے میں ہیں کہ آپ کینیڈا کے لئے ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سعودیہ سے جیسا کہ میں نے اپلائی کیا تھا میری ایک ویڈیو ہے پرانی میں نے اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اسی کے ریلیڈیو میں جلدی سے کچھ آپ کو نئی انفرمیشن جو دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بدل جلدی بتا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے کا کرنا ہے آپ نے روائز کر لیتنے ترسا کے تین اپلیکشن فارم ہیں آپ کی ایک اپلیکشن فارم ہے i mm 5645 کے نام سے ہے یہ فیملی انفرمیشن یہ ویڈیو آپ نے فیل اپ کرنا ہے تین فارم بسیکلی اپنے ڈالنڈ کرنا ہے جو کہ جس کا لنک میں کوشش کروں گا اپنے ڈسکرپشن میں اس کے لنک میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو وہ ایزیلی مل جائیں ایک ہے فیملی انفرمیشن Takat اپنے فیل کرنا ہے اور ایک ہے سپلیمنٹری فارم یہ ہے جی سپلیمنٹری فارم جو کہ آپ نے ایک fill up کرنا ہے download کر کے اور اس کے اندر کیا کا کچھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور تیسرا فارم جو آپ نے fill up کرنا ہے وہ ہے application for visitor visa temporary resident visa یہ والا یہ فارم آپ نے download کرنا ہے اور اس فارم کا number ہے IMM5257 ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ تین فارمز fill کرنے کے لیے آپ کو جو information required ہوگی وہ کون کونسی information ہوگی اچھا اس میں سے سب سے پہلے آپ کو information آپ کو form fill کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ سارے information اپنے پاس پہلے آپ کو پاس available home اس میں کیا چاہیے آپ کو father name چاہیے آپ کا with surname اور date of birth of father and place of birth of father ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو چاہیے mother name with surname date of birth and place of birth of your mother اپنے ماں باپ کا نام ان کے ان کے father کا نام اور ان کی place of birth وہ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اچھا siblings اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے siblings میں آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کے father کے نام obviously آپ کے father کے نام ہیں اور ان کی date of birth کیا ہے اور ان کا complete address telephone کے ساتھ آپ کو یہ detail آپ کے پاس ہونی چاہیے فارم کرنے سے پہلے اچھا تو تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر سعودیہ میں ہیں اور سعودیہ میں آپ کس company میں job کر رہے ہیں company کے address کیا ہے company کا contact number کیا ہے یہ آپ نے آپ کو پاس information ہونی چاہیے current job position آپ کی کیا ہے اس company میں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ آپ نے کب سے وہ start کیا ہوئے اور آپ کی total salary وہاں پہ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو پاس information ہونی چاہیے education آپ کی کتنی ہے institute کا نام اگر آپ نے masters یا graduation کی ہوئی ہے تو کہاں سے کی ہوئی ہے اور address اور کتنے عرصے میں آپ نے masters کیا ہے وہ اس کی پوری date کے ساتھ اور کتنے عرصے کا آپ کا masters ہے دو سال کا تھا تین سال کا تھا اچھا previous work history آپ کو چاہیے company کا نام اگر آپ نے پہلے ابھی جو current job کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کہیں job کر رہے تھے اس کا آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے company کا نام address آپ نے start کیا تھا جو آپ پہلے اور پہلے آپ previous job جو تھیں وہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ آپ آپ کو پس آپ کو پتا ہونے چاہیے انٹینڈیڈ ڈیٹ آف ٹریول ڈیوریشن آف شے کے آپ کس مہینے میں جانا چاہ رہے ہیں ویزٹ کے لیے اور کتنے عرصے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یہ information آپ پاس ہونی چاہیے فارم فل کرنے سے پہلے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا marriage certificate کے اوپر آپ کے date ہے exactly جو آپ کے marriage certificate کے اوپر date ہوگی وہ آپ نے date mention کرنی ہے اور your last entry into Saudi Arabia آپ کی last entry جو تھی سعودیہ ریبیا میں کیونکہ میں نے سعودیہ سے سعودیہ سے apply کیا تھا تو میں اپنی یہاں پہ جو entry میری ہوئی تھی میں اس کو لے کے چلوں گا میں وہ لے کے رہا ہوں گا اچھا اس کے علاوہ آپ کو کیا information information چاہیے اس کے علاوہ اچھا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی وائف کی details آری چاہیے وائف کا نام اس کا surname اور date of birth اور place of birth اور اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے تو وہ بھی لکھیں ہاں اور نہ اچھا میں نے جو پرانی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کافی لوگوں نے مجھ سے کچھ questions کیے تھے جو کہ مجھے بھی تھوڑا بہت یاد ہیں جس میں سے ایک آدمی تھے ایک آدمی تھا اس نے پوچھا تھا کہ کہ میں اپنی فیملی کو اپنی بیگم کو وائف کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں آپ لے جا سکتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے کہ آپ نہیں لے جا سکتے لیکن جیسا کہ میرا experience رہا ہے ویزا لینے کے لیے وہ یہ تھا کہ میرے سے پہلے جو میرے تھے کلیک تھے انہوں نے اپنے وائف کے ساتھ اپلائی کیا تھا دو تین دفعہ تو ان کا ریجیکٹ ہو گیا تھا دو تین دفعہ جب جسی انہوں نے اپلائی کیا ریجیکٹ ہو گیا اپلائی کیا ریجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے میں نے اپلائی کیا تھا میں نے اپلائی کرنا تھا اپنی فیملی کے ساتھ لیکن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر اپنے فیملی کے ساتھ بھی اپلائی کرتا ہے شاید میرا ریجیکٹ ہو جاتا اس کی ریزن گیا ہے کہ کینیڈین والے سمجھتے ہیں شاید آپ وزٹ پہ جائیں گے اپنے فیملی کو ساتھ لے کے پوری فیملی کو ساتھ لے کے از ایسیٹر تو آپ شاید واپس نہ آئیں اس وجہ سے یہ ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ریجیکٹ ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے فیملیز آرڈی وہاں پہ تھیں اچھا دوسرا یہ تھا ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سیلری کتنی ہونی چاہیے آپ کی سیلری آپ سعودیہ کے لحاظ سے نائن تھاؤزن ٹین تھاؤزن ریال میرے ہمیں میری مام آپ اتنی شو کروا سکتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ یہاں پہ تھرٹی تھاؤزن ٹو تھرٹی فائیو تھاؤزن ریال آپ کو شو کروانی چاہیے جانے سے پہلے اور اس کے علاوہ آپ نے جب فارم فلپ کرنا ہے تو اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز یا کوئی فرینڈ یا کوئی سیسٹرز وغیرہ آپ کے وہاں کینیڈا میں آلیڈی ہیں یا نہیں ہیں تو اگر ہیں بھی تو آپ نے کوشش کرنی ہے فارم فلپ میں کرتے وقت کہ اس میں آپ نو ہی لکھیں کیونکہ وہ میرا خیال میں ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یس لکھیں گے تو وہ ان کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ممکن ہے وہ واپس نہ آئے بندہ تو اس لحاظ سے وہ کافی زیادہ پوزیسیف ہوتے ہیں کہنے رہا بیسی والے اچھا یہ تین فارم آپ نے فلپ کرنے ہیں انفرمیشن آپ کو میں نے بتا دی ہے کیا کہ انفرمیشن آپ پاس ہونی چاہیے یہ فارم فلپ کرنے سے پہلے اچھا اس کے علاوہ یہ تین فارم فلپ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی کمپنی کا لیٹر لکھنا ہے لیٹر کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ بھئی میں اس کمپنی میں جواب کر رہا ہوں کمپنی کی طرف سے لیٹر ہونا چاہیے یہ بندہ میری کمپنی میں جواب کر رہا ہے اس پوزیسن میں جواب کر رہا ہے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک یہ ابھی تک رنگلی جواب میں ہے اس کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور یہ کینیڈا جانا چاہ رہا ہے ایزا ٹوریسٹ تو ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے یہ بسکلی کمپنی لکھے گی آپ کو کینیڈا بیسی کو اڈریس کرتے ہوئے تو اچھا وہ آپ نے لیٹر لے لینا ہے وہ لیٹر آپ نے چیمبر آف کومرس سے اٹریسٹ کروا لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کو کم از کم تیسزار ریال ہونا چاہیے اور تیسزار ریال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک دو دن پہلے تیسزار ریال جمع کروایا اور چھ مہینے کی سٹیٹمنٹ نکال کے دے دی اور ایٹ دے اینڈ آپ کے پاس چھ مہینے کی سٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسیکشنز ہوتی رہیں بیس ہزار تیس ہزار دس ہزار پانچ ہزار آیا گیا آیا گیا اسہ نکالا ان آؤٹ ان آؤٹ کیچ کیا ٹھیک ہے اور ایٹ دے اینڈ آف سکس منت آپ کے پاس بینک میں تھرٹی تھاؤزن ریال ہونا چاہیے مینیمم اچھا کیا کے چیزے ہوگی تین اپلیکشن فارمز بینک کا سٹیٹمنٹ چھ مہینے کی اور آپ کا ہو گیا کمپنی کے طرف سے لیٹر اور اگر آپ کو فیملی ہے ساتھ میں نے فیملی کے بغیر اپلائی کیا تھا میں نے فیملی کا ڈیٹیل پوری دی تھی میں نے فیملی کے آئی ڈی کارٹ کی کوپیز اپنے گھر کا ایڈریس سارا کچھ دیا تھا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی فیملی ممبر نہیں جا رہے اور وہ یہی پہ رہیں گے اور میں انشاءاللہ واپس آوں گا میں نے اس طرح ان لوگوں کو شو کروایا تھا تو تب میں نے کیا کیا تھا تب میں نے یہ فارم سارے لے گیا تھا وی ایف ایس کے آفیس میں جدہ میں یہاں پہ ہے محمدیہ میں ان کا آفیس ہے وی ایف ایس کا آفیس اور وہاں جا کے میں نے وہاں آن دے سپورٹ پہنچ کے میں نے اپنے ڈاکومنٹ چمہ کروائے تھے اور میں نے وہاں پہ فیس چمہ کروائی تھی اچھا یہاں پہ اب تھوڑا کرائیٹیہ تھوڑا چینج ہو گیا اچھا ایک اور پوائنٹ ہے میں نے جو کیا تھا میں بھول گیا ہوں میں نے یہ تین اپلیکشن فارم کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور یہ جو اپلیکشن فارم کمپنی کی طرف سے مجھے لیٹر بنوائی تھی اس کے ساتھ میں نے اپنے ہوتل کی بکنگ بھی کروائی تھی وہاں پہ سات دن کے لئے اچھا اس ہوتل کی بکنگ میں کیا کیا تھا کہ اس میں میں نے پیمنٹ نہیں جمع کروائی تھی جسٹ اپنے کرائیٹ کار نمبر شو کروائی تھی لیکن پیمنٹ نہیں کروائی تھی اور ان کو شور کروائی تھی ابویسلی میں شورٹی میں جیسے ہی میرا ویزا لگ جائے گا تو میں پیمنٹ کر دوں گا اور میں آ جاؤں گا میں نے سات دن کی وہاں پہ بکنگ کروائی تھی بکنگ ڈاٹ کام کے تھو اچھا وہ میں نے بکنگ کروائی تھی اور اب میں وہ بکنگ کا پرینٹ نکال کے لے گیا تھا تین اپلیکیشن فارمز لے گیا تھا ساتھ میں اپنے کمپنی کا لیٹر لے گیا تھا اور چھ مینے کی بینک سٹیٹمنٹ لے گیا تھا میں وی ایف ایس آفیس میں چلا گیا وہاں پہ لڑکی تھی اس نے میری فائل چیک کی فائل میری کمپلیٹ تھی اس نے مجھ سے وہاں پہ آن دے سپورٹ وہاں پہ پیمنٹ مانگ لی 567 ریال سمسنگ کچھ ایسے پیمنٹ تھی وہ میں نے پہ جمع کروائی اچھا ابھی ایک رائٹی ایڈیا کیا چینج ہو گیا پہلے تو آپ وہاں پہ جا کے پیمنٹ جمع کرواتے تھے اور ہوتل کی بوکنگ کرتے وقت بھی آپ پیمنٹ نہیں جمع کرواتے تھے آپ فیک ایک قسم کی بوکنگ کروائی جو کہ ابھی پالیسی تھی چینج ہو گیا ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک تو آن لائن پیمنٹ جانے سے پہلے پی کرنی ہے آپ نے کینرہ ایمبیسی کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے آپ کو مل جائے گا ایزلی ان کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور کسی بینک میں بھی چلا جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ میں نے ملٹیول ویزٹ ویزا کے لیے کینرہ کی فیز جمع کروانی ہے تو آپ کو ایک فارم ڈیپوزٹ سلپ دے دیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے سلپ میں اس کی فیز جمع کروا دیں گے اچھا ابھی آپ نے فیز جمع کروا کے جانی ہے اور سلپ ساتھ لے کے جانی ہے پیمنٹ کی بینک میں جا کے جمع کروا دیں اپنے اکاونٹ سے پیمنٹ جمع کروا دیں اکاونٹ نمبر لے کے آپ نے فیز جمع خود سے کروانی ہے اچھا اور دوسرا جو ہم لوگ آن لائن بکنگ کرتے تھے ہوتل کی اور ویداؤڈ پیمنٹ کرتے تھے ابھی وہ بھی پالیسی چینج ہو گئی ہے ابھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بکنگ جب ہوتل کی کریں گے لازمی کریں ہوتل کی بکنگ ہوتل کی بکنگ کریں گے تو آپ نے دو ہزار ریال کی سات دن کی میں نے ہوتل کی بکنگ کروائی تھی لیکن ویداؤڈ پیمنٹ کی تھی ابھی کریٹریہ یہ ہے کہ آپ نے بکنگ کے پیمنٹ بھی کرنی ہے اچھا جب بکنگ آپ پیمنٹ کر لیں گے وہ ریفنڈبل ہوتی ہے اگر آپ فور ایکسیمپل نہیں جنا چاہ رہے اس ڈیٹ میں تو وہ ریفنڈبل ہوتی ہے اگر دو ہزار ریال کی اپنے کریٹ کارٹ سے اپنے پیمنٹ کی ہے اور آپ نے بکنگ کروا لی ہے دو ہزار ریال کی اور ابھی آپ کینسل کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ پچاس سے ساٹھ ریال کے لگ بگ آپ کی کٹنگ ہوگی اور باقی پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں یہ تھوڑی سی دو چینجنگ سریع ہوئی ہے اس وقت جو میں نے پرانی ویڈیو میں بتایا تھا اس میں کچھ اور تھا اس میں میں نے پیمنٹ نہیں جمع کروائی تھی ہوتل کی اور پیمنٹ میں نے جا کے بی ایف ایس کی آفس میں ہی لڑکی کو وہاں پہ لڑکی بیٹھی تھی سو دن تھی ان کو میں نے جمع کروائی تھی لیکن ابھی کریٹیر چینج ہے ہوتل کی بکنگ کرتے وقت آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور بی ایف ایس میں جو ویزٹ ویزا کی فیس ہے 567 ریال تھی تب کی ابھی کا مجھے پتہ نہیں ہے اتنی ہی ہوگی کیونکہ ریٹ اوپر نے چیز ہوتا رہتے لیکن زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ نے فیس بھی جمع کروا کے جانی ہے اور جا ساتھ میں ڈیبالس سلیپ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے اور ہوتل کی بکنگ کرواتے وقت آپ نے پیمنٹ جمع کروانی ہے ہوتل کی بکنگ کی پیمنٹ کی ریسید آپ نے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتل کی بکنگ چاہیے اور ویڈ پروف کے آپ نے پیمنٹ جمع کروا دی اور پیمنٹ کی رسید بھی آپ ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور لاشٹ میں آپ نے جو ان کی ویزا کی فیس ہے وہ بھی پی کر کے جانی ہے اور اس کے سلیپ آپ نے ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہ سب ایک ٹائم دے دیں گے آپ کی فنگرپنٹ پہ لی جائیں گی آپ پھوٹو پہ لی جائے گی اور آپ کو ٹائم دے دیں گے اس ٹائم میں میکس ہوگی باقی پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے اچھا اس کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے مستفجد اپنے وائف کو لے جا سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر دیں لیکن میری خیال میں آپ اگر پہلے اپلائی اکیلا کریں گے اور وائف کو یہاں پہ شو کروائیں گے کہ وائف میرے بچے یہاں بھی ہیں میں آپ پہلے بتا چکا ہوں تو آپ وائف کے ساتھ اپلائی نہ کریں وائف پہلے آپ اپنا خود اپلائی کر لیں ایک وزٹ کر کے آج آج اور وزٹ کرنے کے بعد واپس آپ آکے وائف کا اپلائی کر دیں اچھا ایک آدمی نے پوچھا تھا اس کی پرفیشن کے بارے میں کہ میرا پرفیشن کیا ہونا چاہیے اس میں پرفیشن آپ کا کم اس کم یعنی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک دو بندوں نے پوچھا تھا اگر میں ہیوی ٹرک ڈرائی ہوں میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا تو اپلائی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اچھا پرفیشن ہو چاہیے اور اس پرفیشن کی ریلیٹی بھی ہونی چاہیے یعنی کہ جس طرح میں نے ایم بی کیا ہو ہے میرے پاس ڈگری ہے تو میں نے اپنی جو ڈگری ہے سعودی امیسی سے سب کچھ اپنے ڈاکومنٹ کی ہو ہیں اور میرا پرفیشن بھی میری ڈگری کے این مطابق ہے یعنی کہ میری کوالیفیکیشن ہے میرا پرفیشن بھی یہاں بھی ویسا ہی ہے تو اس کیس میں آپ کا جو کیس سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے ریجیکشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو ریسپونس مل جاتا ہے اچھا یہ ہوتل کی بکنگ کی لیکن میں نے فیک بکنگ کی تھی اور میں نے کی تھی 21 اپریل 2019 سے 28 اپریل 2019 سیون ڈیز کے لیے صرف بکنگ کی تھی ہوتل میں اور اس کی فیز تھی 2046 ریال جو میں نے پے نہیں کی تھی جس میں کریٹ کارڈ کارڈ کتھو پیمنٹ یعنی کریٹ کارڈ 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 کی پیمنٹ نہیں کی تھی لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کے پیسے کٹ جاتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ کو آپ کا ویزا لٹکے آ جائے گا پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو انشاءاللہ ویزا مل جائے گا کچھ اس طرح مجھے گھوننا پڑنا ہے میرا ویزا کہاں لگا ہوا ہے یہ میرا بیس دن کے بعد ویزا لگ آ گیا تھا تو ابھی تک میں نے ویزٹ نہیں کیا لیکن میرا پلان ہے انشاءاللہ مارچ اپل میں جانے کو تو امید ہے آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر کسی قسم کی آپ کو انفرمیشن مزید اور چاہیے ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں بھوٹ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کو سید انشاء دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم